اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی پیاری سی شرٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی اس کے لئے جو میں کپڑا یوز کر رہی ہوں یہ میرے پاس دو میٹر کپڑا ہے اور لیلن کا کپڑا ہے دو میٹر ہے لیکن یہ بڑے عرض کا جو ہوتا ہے یعنی جس کا عرض تقریباً سکسٹی انچز ہوتا ہے وہ میرے پاس کپڑا ہے اس کی عرض میں سے ہی میں نے جو سلیوز تھے وہ نکال لیا ہے پہلے اور ابھی ٹوٹر میرے پاس شرٹ کی جو چڑائی ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں فرنٹ اور بیک کی سیم ہی چڑائی ہے جو کہ میرے پاس 46 انچز اس کی چڑائی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سے کم تھوڑی سی لے سکتے ہیں یعنی کہ 40 انچز میں بھی لے لیں لیکن اس سے کم آپ نہ لیں اس کی چڑائی اور لیندھ آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں میں نے لی ہے لیندھ 38 انچز ٹھیک ہے جی اور ابھی آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے تو فرنٹ اور بیک جو ہے نا دونوں کو میں نے فولڈ کر کے اس طرح سے رکھ لینا ہے یہ شرٹ کا ایک ہی حصہ ہے یعنی کہ آپ کیا لے کہ یہ فرنٹ کا حصہ ہے اور ابھی اس کے اوپر آپ نے بیک جو ہے وہ رکھ دینی ہے اس طرح سے اور پھر اس کی جو کٹنگ ہے نا وہ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ساری کٹنگ جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں اور دکھا دیتی ہوں اس کا سب سے پہلے جو شولڈر ہے نا وہ جتنی آپ کی نارمل ہوتی ہے نا وہ ہی آپ نے لینی ہے یہاں سے میگرمنٹ تو شولڈر میں نے لیا ہے 7.5 انچیز اور جو آم ہول کی لیند ہوگی وہ بھی میں نے لیا ہے 7.5 انچیز ہی یہاں پہ نشان لگا لیے اس طرح سے میں نے اور اس طرف کو میں نے تردہ سے باکس کی شیپ دی ہے اس کے بعد چیسٹ کا نشان لگانا ہوتا ہے جو کہ میں لوں گی 9.5 انچیز اور اس کے بعد آپ نے جو فٹنگ کا نشان لگانا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی لیندھ لیتے ہیں جو کہ میں نے لینی ہے 7 انچیز 7 انچیز میں اس لیے لیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی کمر پہ آ جائے تو زیادہ فٹنگ آتی اس سے اور جو فٹنگ ہے وہ لی ہے 8 انچیز آپ فٹنگ تک اپنے سائز کے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی چیسٹ کا یا فٹنگ کا سائز ہو اس حساب سے اور ابھی جو اس کی مین کٹنگ ہے یعنی جو اس کی شیپ ہے لوک ہی اس سے چینج ہوتی ہے وہ والی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سمزار اس اوپر سے فولڈ کرلوں تاکہ آپ کو یہاں سے صحیح سے نظر آئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کی سائز ہیں یہ والی یعنی جو اوپن والا حساب وہاں سے آپ نے تقریباً 10 انچیز پہ نشان لگانا ہے آپ کا جو بھی سائز ہو آپ 10 انچیز پہ نشان لگا لیں اور اس نشان پہ ابھی آپ نے تو یہ آپ کو لگے گا کہ یہ ای لائن شیپ میں اس طرح سے آپ نے جو نشان ہے نا وہ لگا لیا تو آپ نے ای لائن کی طرح یہ نشان لگا لینا ہے لیکن نیچے تک نہیں لگانا یعنی کہ دامن تک نہیں لگانا دامن سے اوپر کی طرف سائز کی طرف ہم نے 10 انچیز پہ ایک نشان لگانا ہے جو کہ میں نے لگا لیا تھا اور ابھی دامن کی طرف بھی آپ نے 10 انچیز پہ ہی نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور ابھی اس نشان کو آپ نے اس نشان تک ملا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ترشاہ کپڑا جو ہے نا یا ترشاہ نشان جو ہے وہ آ جائے گا اس طرح سے تو یہ جو کرتی ہوتی ہے نا یہ جینز کے ساتھ بھی بہت پیاری لگتی ہے لیگن کے ساتھ بھی بہت پیاری لگتی ہے اور آج کل کافی انہیں ہیں کافی برینڈز بھی اس طرح کی آتی ہیں تو مجھے کافی اس کی ریکویسٹ جو ہے نا وہ بھی آ رہی تھی اور ابھی جو اس کا میڈل والا ہیس ہے نا اس کو ہائی اور لو آپ نے کرنا ہے اور یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لگ گئے ابھی جس جگہ پہ نشان ہے اسی جگہ سے یہ دیکھیں میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے دامن کی کٹنگ کی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈل سے تھوڑی سی اوپر کی طرف ہے یعنی کہ ہائی لو کا آپ کہہ سکتے ہیں آ جاتا ہے اور یہ جو سائیڈز ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیوی میں نے کٹ لی ہے ابھی جس جگہ پہ سلائی لگنی ہوتی ہے نا وہاں سے تھوڑا سا آپ نے مارجن چھوڑنا ہے سلائی کا اور تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے آپ نے اس کے کٹنگ کر لینی ہے اور اوپر سے جب آپ جانا ہے فیٹنگ کی اوپر کی طرف جائیں گے تو سیم ویسے ہی کرنی ہے جیسے کہ سیمپل کرتی کی کرتے ہیں مارجن چھوڑ کے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور یہ آم ہول کی جو کٹنگ ہے وہ بھی ہو گئی چیسٹ کے نشان پہ آپ نے چھوڑا سا کٹ لگا لینا ہے اور جو فرنٹ والا حصہ ہے اس کو آپ نے دیپ کٹ کرنا ہے اور جو اوپر سے شولڈر ہوتا ہے نا اس کو آپ نے تقریباً آدھے انچ کی عریب دے لینی ہے ٹھیک ہے ترشاہ کٹ لینا ہے یعنی کے اور یہ فرنٹ والا حصہ جو ہے نا یہ تقریباً آدھا پونہ انچ آپ نے دیپ کٹ کرنا ہے لیکن بیک نہیں کرنا اور یہ شرٹ کی جو کٹنگ ہے نا یہ دن ہو گئی ہے آپ کو تھوڑی سمیں کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسی لگے گی کھولنے کے بعد یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ کھولنے کے بعد لگے گی جو کہ بہت پیاری بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈاٹس والا لیا ہے اور لیلن میں یہ ویسے زیادہ اچھا مجھے لگتا ہے کیونکہ اس میں لچک آ جاتی ہے پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے یہاں پہ میں نے ذرا آپ کو بھی چھا کے اس کی فل جو لک ہے وہ بھی دکھا دی ہے کٹنے کے بعد اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کا نیک بنانا ہے نیک کی چڑھائی میں نے لی ہے سیونین ہاف انچیز اور جو اس کی گہرائی ہے وہ لی ہے فائیون ہاف انچیز آپ نے اگر کوئی ڈزائن نہیں کرنی ہے نیک پہ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے راؤنڈ میں بنانا تھا سیمپل سا اور اس کو شیٹ کے اوپر آپ نے رکھ کے سلائے لگا لینی ہے سلائے لگانے کے بعد آپ نے ایکسٹرا کپڑا جو ہوگا نا میڈل سے وہ کٹ لینا ہے تھوڑا سا آپ نے جسٹ چھوڑنا ہے اور پھر آپ نے اس میں کٹ لگا لینے ہے کہیں کہیں اور اس کو الٹا کر لینا ہے یعنی کہ سیدھا کر لینا ہے اور پھر اس کو ترپائی آپ نے کر لینی ہے اور یہ اس کا نیک جو ہے نا میں نے سیمپل ہی اس طرح سے بنا لیا ہے نیک بنانے کے بعد آپ نے بیک اس کی لینی ہے شرٹ کی اور شولڈر کی سلائی جو ہے وہ آپ نے لگا دینی ہے یہاں سے شولڈر کی سلائی لگانے کے بعد آپ نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں دونوں طرف لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہاں تک لگانی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس جگہ تک سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے جو ترچھا ہی سکاٹا تھا وہاں پہ آپ نے سلائی نہیں لگانی یہاں تک آپ نے سلائی لگا لینی ہے دونوں طرف یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اوپر سے سلائی لگا لی ہے فٹنگ کی اور اس کو نیچے سے بھی رہنے دیا ہے اور جس کی سائڈز بنتی ہیں جو کہ ہم نے ٹین انچز کے حساب سے رکھی تھی وہ بھی میں نے رہنے دیئے ابھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کا نیچے والا ہی سطح اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے لیکن ڈبل فولڈ آپ نے ایک ساتھ ہی نہیں کرنا وہ اس لیے کیونکہ یہ عریب میں ہے یعنی کہ یہ میڈل سے انچہ ہے اور اس کی جو سائڈز ہیں وہ نیچے ہیں تو پھر اگر آپ اس کو ڈبل فولڈ ایک دم ہی کر لیں گے نا ایک ہی بار میں تو وہ بلکل صفائی نہیں آئے گی تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ بس تھوڑا سا بری کا آپ نے رہ کے پہلے سنگل سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں لگا رہی ہوں یہ سلائی لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایک بار پھر سے فولڈ کرنا ہے تو یہ ڈبل فولڈ ہو جائے گا لیکن دو بار یعنی کہ ایک ہی سلائی میں یہ ڈبل فولڈ نہیں کرنا آپ نے دو سلائیوں میں آپ نے اس کو ڈبل فولڈ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ بہت سفائی آتی ہے ذرا بھی جول نہیں پڑتا بہت سفائی کے ساتھ آپ کا جو دامن ہے وہ فولڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں جس طرح سے نیچے سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی اس کی جو سائڈز تھی اس کو میں نے کیونکہ یہ سیدھی تھی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہونا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا زیادہ فولڈ کیا ہے زیادہ فولڈ کرنے کا یہ بھی مقصد تھا کیونکہ یہاں پہ میں نے لیس جو ہے نا وہ لگانی ہے جو کہ یہ والی ہے لیس آپ کے اپنی چوئس اگر آپ نے لگانی ہے تو لگا سکتے ہیں نہیں لگانی تو یہاں پہ آپ کا جو ڈریس ہے نا وہ کمپلیٹ ہے لیکن مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ میں لیس جو ہے نا وہ لازمی لگاؤں گی جو کہ تھوڑی سی لٹکنے والی ہے تو اس طرح سے میں نے نیچے رہ کے ان کو لگا دینا ہے اور اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا اور یہ جو میں لیس لگا رہی ہوں میں نے دامن پر نہیں لگائی صرف اس کی جو سائیڈز تھی نا وہاں پہ میں نے لیس لگائی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ہو یا آپ نے لگانی ہو وہ آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کے چانوں طرف لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ دامن پر بھی لگا سکتے ہیں اس کی جو سائیڈز بنتی ہیں وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے اس کے بعد اس کے جو سلیوز ہیں سلیوز کی لنڈھ میرے پاس ہے نائنٹین انچیز اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے نائن ان ہاف انچیز آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے تھری انچیز پر نشان لگانا ہے اور اس کو آم ہول کی جو گلائی ہے وہ دے لینی ہے اور گلائی دینے کے بعد پھر اسی نشان کے اوپر سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اور ابھی آم ہول کا جو نشان ہے وہ لگانا ہے جو کہ میرے پاس ہے ایٹ ان ہاف انچیز نشان لگانے کے بعد چھوٹا سا میں نے کٹ چوہنا وہ بھی یہاں پہ لگا لینا ہے اور جو سلیوز ہیں وہ کھولے کتنے رکھنے ہیں میں نے فائیو انچیز پر نشان لگانا ہے سلیوز کا اور فرنٹ سے لے کے اس کا جو اوپن والا حصہ ہے وہاں سے لے کے آم ہول کے نشان تک اس کو اس طرح سے ملا دیا ہے ابھی آپ نے مارجن چھوڑ کے کپڑے کی کٹنگ جو ہے وہ کر لینی ہے اور فرنٹ سے سمپلی آپ نے فولڈ کر کے سلائی لگانی ہے اور پھر اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے سلیوز ہو گئے ہیں ہمارے تیار اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیوز میرے پاس سیدھے ہیں اور جو شرٹ ہے وہ الٹی ہے اور پھر اس کو آپ نے سلائی کر دینا ہے اس کے راؤنڈ دونوں سلیوز ایسے ہی اٹیچ ہو جائیں گے اور یہ ہے چناب شرٹ کی فائنل لک بہت سمپل سی لیکن بے حد سٹائلس شرٹ ہے یہ بہت پیاری لگتی ہے تو آپ لازمی بنائیں اس طرح سے جو میں نے میڈل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائیو انچز پر نشان لگایا تھا یعنی کہ میں نے تھوڑا سا زیادہ انچا رکھا تھا اگر آپ کو اتنا انچا نہیں پسند تو آپ اس کو تھری انچز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کی جو فال ہے نا وہ بہت پیاری بنتی ہے جب آپ پہنیں گے تو بہت سوٹ کرے گی تو یہ تھی آج کی میری ڈزائننگ سائیڈز پر میں نے لیز جوہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لگا لیے ہیں اگر آپ میڈل میں بھی لگائیں گے نا یعنی کہ دامن میں تو بھی بہت پیاری لگے گی میرے پاس لیکن اتنی تھی نہیں تو اس لیے میں نے جسٹس کی جو سائیڈز تھی وہاں پہ لگا لی تاکہ وہ تھوڑی سی اور نیچے کو لٹکے تو زیادہ پیاری لگے پہنی ہوئی فرنٹ اور بیک اس کی سیم یہ ہے کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے جسٹ نیک کا آپ کو ڈیفرنس جو ہے نا وہ ملے گا اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے حد پیاری لگتی ہے یہ پہنی ہوئی تو بہت پیاری لگتی ہے بچے کی بنائیں بڑے کی بنائیں یہ بہت پیارا سٹائل ہے اس طرح سے آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک بار اس کی ٹوٹل لکھ وہ دکھا دیتی ہوں نیچے رہ کے بھی تاکہ آپ کو صحیح سے آئیڈیا ہو جائے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ